ماباپ دینے لیے جنت ہے یا جہنم ہے ماباپ راضی ہے تو جنت ہے اور اگر ماباپ ناراض ہو گئے تو یہ زندگی جہنم ہے ماباپ کے حق کو ادا کیجئے ماباپ کا حق ادا کیجئے ماباپ کا حق ادا کیجئے اگر پرتیس میں ہو ان کی مانی ضروریات ان کے لیے دعائیں اور سب سے بڑی خیر خواہی وہ بچہ اپنے باپ اور ماں کے ساتھ کرتا ہے جس کو اللہ نے دین کی توحید کی ایمان کی حقیدے کی سمجھ دے دی اور وہ دیکھتا ہے میرا باپ ابھی نماز نہیں پڑتا میرا باپ غیر اللہ کے امانت کرتا ہے اللہ کے ساتھ شر کرتا ہے دین سے دور ہے سب سے بڑی بھلائی اپنے ماباپ کے لیے یہ ہے جس دین کی اللہ نے آپ کو سمجھ دی ہے اگر آپ کے ماباپ اس سے محروم ہیں تو ان کو دین کے طرف بناو ساٹھ سال ستر سال اسی سال کے ہوگئے پتہ نہیں کم موت آ جائے اور اگر موت آنے سے پہلے پہلے انہوں نے توبہ کر لی یہ آپ سب سے بڑی نیکی کر رہے ہو اپنے ماباپ کے ساتھ اور جب ماباپ فوت ہو جائیں پھر ان کے لیے دعا کرو رب برحمہما کما رب بیانی صغیرہ اللہ تو ان پر رحم کر جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا اور پوسا اور مجھ پر رحم کیا اسی طرح مالک عز و جل نے ماباپ کے حقوق کے بعد ہم پر ہماری بیوی بچوں کے حق رکھے ہیں قرآن حکیم بیان کرتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَاجَةً بھلائی کے ساتھ نیکی کے ساتھ مردوں کو ویسے عورتوں پہ تو فضیلت دی گئی لیکن ان کے حقوق مردوں کے حق عورتوں پر اور عورتوں کے حق مردوں پر حدیث میں آتا ہے ایک شخص ایک درہم فی سبیرلہ دیتا ہے ایک درہم یتین کو دیتا ہے ایک درہم اپنے کسی کسی مسلمان کی گردن کو آزاد کروانے میں دیتا ہے اور ایک درہم اپنے بیوی بچوں کے موں میں لکمہ ڈالتا ایک اس نے فی سبیرلہ دیا ایک یتین کو دیا ایک گردن کے آزاد کرانے میں دیا اور ایک بیگم کے نان نفکے میں خرچ کیا کیا خیال ہے ثواب جدہ کس کا ملنا چاہیے جو فیس بلہ دیا ہوگا یا جو یتیم کو دیا ہوگا یا جو گردن ازاد کرنا نہیں دیا ہوگا فرمایا مالک عزب جلس جو درہم جو اپنی بیوی کے موں میں لکمہ ڈالتا ہے اس کا جو عجر و ثواب دیتا ہے اتنا کسی اور کا عجر و ثواب یہ انسانوں پر مردوں پر حق ہے کہ ان کی بیوییں جو ان کے ساتھ ہیں جن کا نان نفقہ ان کے ذمہ ہے وہ ان کو دیں جو خود پہنے ان کو پہنائیں جو خود کھائیں ان کو کھلائیں ان کا خیال رکھیں جس طرح عورتوں پر حق ہے کہ عورت اپنے خامد کا خیال کرے ان کے سامنے زبان درادی نہ کرے ان کے سامنے گالی گلوچ نہ کرے اسی طرح مردوں کا حق ہے کہ ان کے نان نفقے کا خیال رکھے حقا علی المحسنین احسان کرنے والے نیک و خار ان پر اللہ نے یہ حق رکھ دیا ہے وہ ان حقوں کو ادا کریں اور جب یہ حق نہیں ادا ہوتے تو معاشرے کے اندر فساد شروع ہو جاتا ہے اگر خامد بیوی کے حق ادا نہیں کرتا یا بیوی خامد کے حق ادا نہیں کرتی دونوں میں سے کہیں ایک گاڑی کا ایک پائر پینچر ہو جائے تو زندگی اجیرن بن جاتے ہیں اس لئے عورتوں پر لازم ہے وہ اپنے خامدوں کا حق کرے ادا کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے فرمایا جو عورت فرض نمازیں پڑھ لے سناو یہ حدیث اپنی بیویوں کو خطوں میں لکھو سون کر کر کے بتاؤ اللہ نے تیرے بھی میں کیا کام لگایا ہے بیوٹی پالر سے سج دھج کے اتوار مدار میں جا کر شاپنگ کرنا تیرے ذمہ نہیں ہے تیرے ذمہ کیا ہے فرض نمازیں فرض روزیں عزت کی حفاظت خامد کی اطاعت کتنے کام ہو گئے جی جلسے جلوس بھی آیا اس کے اندر چلہ لگانا بھی آیا اس کے اندر کہ عورتوں کی بھی جماعتیں نکلیں عورتیں سیاسی تحریکیں بھی چلائیں متحدہ مجلی سے عمل کی عورتیں ڈنڈے اٹھا کر اسلام آباد کے اندر بزاروں کے اندر گھومیں یہ آیا اس کے اندر چار کام فرض نمازیں فرض روزیں عزت کی حفاظت خامد کی اطاعت جو عورت چار کام کر لے مالک عزوجل جنت کے سارے دروادے کھول کر گئے گا جہاں سے مرضی جنورت ملاقین ہو جائے یہ عورتوں کے ذمہ ہیں یہ عورتوں کے حقوق ہیں اور یہ مردوں کے حقوق ہیں اسی طرح اللہ عزوجل نے ہم پر ہمارے رشتہ داروں کے حق رکھے ہیں برادری والوں کے حق رکھے ہیں باپ ہے بیٹا ہے چچا ہے پھوپا ہے جتنے قریبی عزیز ہیں ان کے حقوق ہیں پڑوسیوں کے حقوق ہیں رشتہ داروں کے حقوق ہیں اور ان حقوق میں ایک بہت بڑا حق کبھی نہ پھولنا اس کو سب سے سب سے پہلے پر نظروں کے سامنے رکھنا اگر آپ کا عزیز آپ کا دوست آپ کا رشتہ دار آپ کا محبت اور پیار کرنے والا تعلق دار اللہ کی توحید پہ نہیں ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل نہیں کرتا سب سے پہلا حق یہ ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہو جس سڑک پہ وہ چل رہا ہے اس سڑک کا اشتتام تو جہنم پہ ہونا ہے تو اس کا آپ پر حق ہے کہ اس کو لا الہ الا اللہ کی دعوت پہ جاؤ کیا خیال ہے آپ کا چچا جا رہا ہو اور جس راستے پہ جا رہا وہاں گٹر کا ڈھکن غائب ہے پورڈری اٹھا کر لے گئے ہیں اور وہ موٹسیکل بھگا کے جا رہا ہے چچا کو روک کر کہو گے یا نہیں چچا تو بہت دور کی بات ہے کوئی عام انسان بھی جا رہا ہوگا تو اس کو بتاؤ گے کہ راستہ خطرناک ہے اس گٹر کے ڈھکنے آپ اس میں ہال میں گر سکتے ہو ٹھیک ہے اور جو بندہ اللہ عز و جل کو چھوڑ کر قبروں پہ سجدے کر رہا ہے مردوں سے مانگ رہا ہے ان کی قبروں کا تواف کر رہا ہے ان کی قبر سے لاکر تیل اپنے کان میں ڈال کر سمجھتا ہے کہ بابا جی نے اس میں شفاہ ڈالی گی ہے حالانکہ شفاہ دینے والا کون لیماری دینے والا کون نجات دینے والا کون یہ آپ دیکھ رہے ہو وہ شرقی شہرہ پر دوڑ رہا ہے اور آپ کہتے ہو چچا کے پر سے گیاروی کا دودھ آیا واپس نہیں کرنا چچا جہنراد ہو جائیں گے تو کیا خیال ہے قیامت کے دن یہ آپ کا گرے بان نہیں پکڑے گا کہ اللہ جو دین جس تو عید کی سے سمجھ آئی تھی اس نے مجھے کبھی نہیں بتائی صرف اس لیے ہمارے حالات نہ خراب ہو جائیں ہمارے معاملات نہ بگڑ جائیں ہماری دوستی میں فرق نہ آ جائیں یہ حق ہے رشتہ داروں کا ماں باپ کا بہن بھائی کا حزیز و اکارب کا پڑا سیر قوم والے کا برادری والے کا آپ ان کو لا الہ الا اللہ کی سچی اور سچی دعوت پہنچائیں اور دین اسلام کے خلاف ان کا جو عمل دیکھیں اس کو روکیں یہ ان کے حقوق میں سب سے پہلا حق ہے پھر ان کے ساتھ محبت کرنا اگر کوئی غریب ہے اس کی مدد کرنا اگر کوئی بے سہارہ ہے اس کا سہارہ بننا یہ حقوق میں شامل ہے اسی طرح انسان کے جسم کے آبا ان کا حق ہے اور سب سے پہلا حق اسیز کا ہے اس زبان کا کیا ہم نے وہاں چلائی جاؤ یہی حق ہے اس کو گالی دی اس کو گالی دی اس کی چغلی کی اس کی غیبت کی خیر کا جملہ نکلتا ہی نہیں سننے کو کان ترس جاتے ہیں میٹھی بات سننے کو لڑائی چھگڑا گالی گلوچ غیبت ادھر گیا وہ پتا کی گھنڈیا سی وہ اے میں ادھر سے اٹھا اس کو آگ لگائی ادھر سے اٹھا اس کو تیلی لگائی بس گئی بڑا ملا ہے جی وہ دونوں میں بڑی دوستی تھی میں دو چار دنوں کی بجلس میں بیٹھا آخیر لڑوا کے پاچھایا پھر یاد کر لو یہ انسان کی شکل میں شیطان گھوم رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے درمیان سے گزرے سرما ان کو عذاب ہو رہا ہے اور ان میں سے ایک عذاب کی وجہ یہ ہے وہ چوغل خور ہے ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر لگائی بوجائی کرتا ہے جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے لیکن دو مسلمان مومنوں میں صلح کروانے کے لیے اگر کوئی جھوٹ بولتے اس سے انشاءاللہ یہ گناہ اٹھا لیا جاتا ہے صلح کروانے کے لیے لیکن یہاں ہم کیا کرتے ہیں لڑائی کروانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں صلح کروانے کے لیے نہیں لڑائی کروانے کے لیے زبان کا حق زبان کی بابندی ٹودے مو کر کے اکثریت لوگوں کی اس زبان کی وجہ سے جہنم میں ڈالی جائے گی اور مالک عزوجل اعلان کرتا ہے میرے بندوں ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو سمجھا دو کہ وہ مو سے وہ بات نکالیں جو اچھی ہو اللہ کی نبی کا فرمان بھی ہے جب بولو تو خیر کی بات کرو اگر نہیں ہے تو پھر کیا کرو چھپ رہو خاموش ہو جاؤ اور جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا حدیث میں آتا ہے صبح ہوتی ہے جسم کا ہر عزو زبان کے سامنے کہتا ہے کہ تُو اللہ سے ڈرتی لینا ہم تیرے ساتھ ہیں تُو ٹھیک رہی تو ہم ٹھیک رہیں گے اور تُو ٹیڑی ہوگی تو ہم ہم ٹیڑی ہو جائیں گے تُو گالی دے گی تو میں تھپٹ مار ہوں کسی کو کام تو تُو ہی چلائے گی نا کہ یہ زبان سب سے بڑی اور اس کا حق ہے کہ ہم اس کو کنٹرول رکھیں ہر جملہ کہنے سے پہلے سوچیں جو کہہ رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اور اکثر آپ قتل و غالت کے کیس پڑھ لو انڈ پہ جا کر بات کہاں نکلے گی انہیں جی گال کڑی سی انہیں گال کڑی پھر میں گال کڑی پھر انہیں چند ماری پھر میں چند ماری پھر انہیں ڈانگ ماری پھر میں ڈانگ ماری انہیں پسٹل کڑیا اے دا چلیا نہیں تو میں فیر مارتا اتھا ہی مار گیا بات کہاں سے چلی اس زبان سے اس زبان سے اس کو کنٹرول کیجئے قرآن حکیم کا حکم ہے وَقُولُوا لِنَّاسِ حُسْنَا لوگوں سے جب بھی بات کرو اچھی بات کرو خیر کی بات کرو بھلائی کی بات کرو سلام کہو گے وہ آپ کو جواب دے گا آپ کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوگی اور جب مومن ایک دوسرے سے محبت کریں گے تو مومن کی یہ محبت کیا ہے جنت میں جانے کا سبب بن جاتی ہے قرآن حکیم مالی کہتا ہے یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ ہمارے ہم بیماری ہے نا پوری پوری برادری کی غیبت کرنا ایک آدمی کی غیبت کہ یہ بندہ یوں ہے ایک ہے پوری قوم کی غیبت کی ایک پتھان پتھان تو ہوتا ہے ایسا ہے ارائی تو ہے بے وفا مغل تو ایسا ہے چودری تو ایسا ہے پورے پوری قوم سرائی کی ایسے ہے سندھی ایسے ہے پنجابی ایسے ہے ہیدربادی ایسے ہے فلانے ایسے پوری پوری قوم کی غیبت اور مالی کیا کہہ رہا ہے یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے اہلِ ایمان لَا يَسْخَرْ قَوْم مِن قَوْم کوئی قوم دوسری قوم کا مزاق نہ اڑائے کوئی قوم کبھی بھی بات کرتے ہوئے سکھوں کے لطیفے سنانے والوں پٹھانوں کے لطیفے سنانے والوں ارائیوں کی غیبتیں کرنے والوں راجبوتوں کے بارے میں اپنے پاس سے ٹوٹ کے گھڑے ہوئے خسانے کے لیے مزاق کے لیے کبھی کوئی قوم کوئی شخص کسی قوم کے اوپر مزاق نہ کرے اور پھر آگے بیان کیا ایسا آئیں یکونو خیرم منہم تم کیا جانتے ہو ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو اور پھر یہاں اللہ نے بی بیوں کو خاص مخادر کیا کیونکہ بی بیوں نے کام کی ہندہ ہے جتے بیجن اتھائی کسی نے کہا بھی سب سے بڑا جھوٹ بولو کیا ہے جھوٹوں میں سے کوئی بہت بڑا جھوٹ سناو کہا بہت بڑا جھوٹ یہ ہے دو عورتیں ایک گھنٹہ اکٹھی بیٹھی رہی اور دو لوگ چوپ رہی اس نے کہا بھا کی گھر ٹھیک ہے بڑیا کٹھیا ہوں اللہ ہی چوپ کراوے ایک اپڑے کی تھو لے میرا ٹوٹ پیناتے لے آگئی نہیں دیندہ اس نے اپنے خامد کی غیبت اس نے عورتوں کا بہترین مشغلہ کیا ہے اپنے خامدوں کی غیبتیں کرنا اپنے خامدوں اچھا قابل رکھا کر اپنے ہونے مجھے بڑے ہو جی انجھے نے میں بڑا سیدھا کٹھا ہوں قرآن کہہ رہا ہے وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَائِنْ أَسَا يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنْ اور کوئی عورت کسی عورت کی بیزتی تنز و مزا اس کا مزاق نہ اڑھائے کوئی عورت کسی عورت کا مزاق نہ اڑھائے اچھا اس نے زیور پہنا ہوا تھا اتنی بوری لگ رہی تھی اس نے فلا سوٹ پہنا ہوا تھا اتنی بوری لگ رہی تھی اس کا میک اپ اتنا گندہ پارٹی سے ہو کر آئیں گی سارے راستے خامدوں کو اپنی سہلیوں کی سٹوری شروعاتی آئیں گی او ایم ایسی او ایم ایسی او ایم ایسی قرآن میں سپیشل عورتوں کا مخاطر کیا ہے اے عورتوں کوئی عورت کسی دوسری عورت کے بارے میں مزاق نہ کرے تنز نہ کرے اس کا تمسخ نہ اڑھائے مزاق نہ اڑھائے کیوں ہو سکتا ہے جس کے بارے میں تم بوری بات کہہ رہے ہو ہو سکتا ہے وہ تم سے اچھی ہو ہمارے ہاں ہوتا ہے نا سید کی بیٹی کوئی عرائی اس کے گھر میں رشتہ لینے آ جائے دے دے گا عرائی عرائی میں رشتہ دے میں سید شاہ صاحب مرشد جی پیر جی میرے گھر میں کمی کمین یہ کہا سے آگے یہ بہت بڑی برائی قوم پرستی کی برائی عسمیت کی برائی زبان پرستی کی اچھا یہ سرائی کی ہم سرائی کی یہ پتھان ہم پتھان 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 کو دیکھے گا تو ایسی محبت سے پیش آئے گا جیسے پتھانی اس کا کتنا پرانا رشتہ دار ہے اور اگر پنجابی یہ مرہا ہے یہ پنجابی جو ہوتا ہے پنجابی پتھان کو دے لیں اینج کوئی عقل ہوں دیں پنجابی کسی پتھان کو دے لیں اس میں کوئی عقل ہوتی سندھی پتھان کو دے لیں سندھیوں کی پتھانوں سے نہیں پتھانوں کی پنجابیوں سے نہیں پنجابیوں کی فلا سے نہیں یہ کیا ہے یہ سب جہالت کی باتیں ہیں اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہ صوبائیت کا اسلام سے تعلق نہ لسانیت کا اسلام سے تعلق نہ برادری عظم کا اسلام سے تعلق سید ہوگا اپنے گھر میں عرائی ہے تو اپنے گھر میں اللہ عز و جل نے عرائی اور سید کو شیخ اور پیر کو ان کو قومیت کی بنیاد میں کوئی مقام آتا نہیں کیا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے فرمایا جو عصبیت کے خیال پہ مر گیا وہ ہم میں سے نہیں جس نے جاہلیت کی عباد لگائی وہ ہم میں سے نہیں کوئی قوم کسی قوم سے افضل نہیں کوئی شخص کسی انسان سے افضل نہیں قرآن پاک کے اندر مالک اعلان فرماتا ہے یا ایوہ الناس اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِن ذَكْرِ وَأُنسَا ہر انسان کو کہاں سے پیدا کیا گیا ہے عورت اور مرض سے وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِلًا ہم نے تمہاری برادریہ بنائی قبائل بنائے قومیں بنائی یہ قومیں کس نے بنائی کیوں تاکہ میں تو جو اچھو اجوان میں سید کے گھر پیدا ہوا اچھا جو مسلی کے گھر پیدا ہوا اس کا کیا قصور ہے اپنی مرضی سے آیا ہے رائی کے گھر میں اپنی مرضی سے آیا ہے چودری کے گھر میں اپنی مرضی سے آیا ہے رائی سبوت کے گھر میں